میں نے پڑھایا ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یار تو انشور کرنا آئی نو کہ اب سب لوگ میں آگئے ہیں اب لوگ کسی یونیورسٹی میں نہیں ہوں سکول میں نہیں ہوں کالیجز میں نہیں ہوں جہاں آپ کو کہہ کے پڑھانا پڑے ٹھیک ہے لیکن سٹل آئی ایف ٹو میک شور کہ میں جو آپ اس دن سمجھا رہا ہوں وہ آپ نے اسی دن جا کے پڑھا ہے کیونکہ ویسے کسی بھی سبجیکٹ کے ساتھ اور سینس کے ساتھ اسپیشلی اگر اگر آپ اس دن جا کے نہیں پڑھ رہے تو پیپل دینڈیٹس پرابلم دین پھر اگر آپ ایک ہفتے بعد پڑھتے ہیں تو ایس لیکن کے آپ نے لیکچر لیہی نہیں آپ بس اپنی اون پر پڑھ رہے ہیں سو ٹو میک شور کہ آپ اس دن جا کے پڑھ رہے ہوں تو میں آپ لوگوں ساتھ ایک بائی بہ وغیرہ جو پچھلی لیکچر کی بیس پہ ہوتا دسکاس کر رہا ہوتا ہوں سو ٹو میک شور کہ یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو پچھلی لیکچر میں نہیں تھے سو اف آئی سی یور نیم تو آپ پچھلی لیکچر میں اگر نہیں ہیں تو جیسٹ لیٹ می نو کہ آپ پچھلی لیکچر میں نہیں تھے ٹھیک ہے کچھ نام تو مجھے فیملیر نظر آ رہے ہیں تو اگر کچھ ایسے ہوں تو مجھے بتا دیتے گا سو لیٹ می سٹارٹ کہ ہم نے جو ہمارا پس لیکچر تھا انوارمنٹل سائنس کا میں نے سب سے پہلے آپ کے ساتھ تھوڑی سی اورینتیشن کی تھی اورینتیشن میں میں نے آپ لوگ ساتھ تین چیزیں ڈسکس کی تھی میں نے سبجیکٹ کا انٹرڈکشن آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا what is انوارمنٹل سائنس تھوڑا سا اس کے سلیبس کو ڈسکس کیا تھا اس کے پیپر کے پیٹرن کو ڈسکس کیا تھا اور اس کی تھوڑی سی سیکنڈ پر ہم نے بات کی تھی importance of سبجیکٹ کی کہ کیسے انوارمنٹل سائنس نہ صرف آپ کا خود آپ کو اچھے مارٹ سکیور کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہے بلکہ آپ کا کرنٹ افیر میں بھی کام آ سکتا ہے پاکستان افیلز میں بھی کام آ سکتا ہے اور آپ کا ایسے میں بھی کافی ہیلپ فل ہو سکتا ہے سو تھرڈ چیز جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ اس سبجیکٹ کا ایک اوورویو لیا تھا اوورویو میں میں نے تھوڑا ساپ کو ہسٹری سے کنیکٹ کر کے بتایا تھا کہ کس طریقے سے انوارمنٹل سائنس کی ڈیبیٹ کب ہمارے پس پس شروع ہو رہی ہے لیٹ می ٹرن آن مائی ویڈیو آسو پکچر آپ کو نظر آ رہی ہو تو تھوڑا سا بہتر لگتا ہے آئی ہوپ کہ میں ٹھیک ہی لگ رہا ہوں میں ابھی کچھ دیر پہلے آفیس سے پہنچا ہوں سو میں نے آپ کے ساتھ یہ ڈیبیٹ شروع کی کہ کیسے ہم ہسٹری کو کنیکٹ کرتے ہوئے اسے انوارمنٹل سائنس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈیبیٹ بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی تھی سو اب جو ہے ہم اس کے بعد میں نے آپ کے ساتھ لیکچر سٹارٹ کیا تھا لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے جو سبجیکٹ ہے اگر آپ اس کا سلیبس دیکھیں تو ہمارے پاس کتنے میجر ایریاز آ رہے ہوتے ہیں ایٹ میجر ایریاز آ رہے ہوتے ہیں ان میں سے جو ہمارا فرس میجر ایریہ ہے ہسٹری آف انوارمنٹل تھارٹ ہے سیکنڈ میجر ایریہ سسٹین سسٹینیبل ڈیویلپنٹ ایشیوز ہے تھرڈ ہمارے پاس انٹر ڈسپلی نیچر آف انوارمنٹل سائنس آ رہا ہوتا ہے فور ہمارے پاس انوارمنٹل پرابلمز یا انوارمنٹل ایشیوز آ رہا ہوتا ہے فیف ہمارے پاس کلیمٹ چینج آ رہا ہوتا ہے решил اچھا بطول میں اس پہ آپ پر ڈسکس کرلوں گا ہمارے پاس سکس میں ہمارے پاس انوارمنٹل دوہبنس آ رہا ہوتا ہے سیمت پہ گلوبل انشیوز آ رہا ہوتا ہے اور ایٹھت ہے ہمارے پاس انوارمنٹل ایمپیکٹ اسیسمنٹ آ رہا ہوتا ہے سوری انوارمنٹل اسیسمنٹ اور مینجمےٹ آ رہا ہوتا ہے time said in last structure کہ میں نے start کہاں سے کیا ہے تو میں نے start آپ کو میں نے کہا تھا کہ ہم آل دو کے ہمارا syllabus کے لئے آصے first area history of environmental thought بنتا ہے لیکن میں آپ کا start کروں گا environmental pollution سے اور climate change اس کے بعد ہمارا second topic ہوگا ایسا کیوں ہے ایسا کیا میری personal choice ہے نہیں ہم جو بھی چیز discuss کر رہے ہوتے ہیں جو بھی چیز نہیں discuss کر رہے ہوتے وہ کس بیس پر discuss کر رہے ہوتے ہیں what examiner wants examiner اس subject کو basically کیسے دیکھ رہا ہے اب examiner کیونکہ ہر سال تقریباً دو سے تین question آپ کے environmental pollution اور climate change کو ملا کے اٹھا رہے ہیں تو ہمارے لیے default میں most important area کون سا بن جاتا ہے environmental pollution اور climate change ہم نے وہاں سے start کیا تھا اور environmental pollution میں جو first میں نے آپ کے ساتھ discuss کیا تھا میں نے کہا تھا environmental pollution میں pollution کو تو ہم پڑھیں گے سب سے پہلے آپ کے word ہمارے پاس کیا آتا ہے environment environment کو ہم نے کیسے define کیا ہم نے environment کو ایسے define کیا کہ ہماری surroundings ہماری surroundings میں جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا environment ہے میں نے اپنے آپ کا اگر reference point پہ رکھتا ہوں تو میری surrounding میں اس وقت کیا کیا ہے میری surrounding میں air ہے جس میں میں سانس لے رہا ہوں یہ environment کا کون سا segment ہے atmosphere ہے میری surrounding میں آپ کو آپ environment کا کون سا segment ہو living beings ہو تو biosphere کا part بن رہا ہے میری surrounding میں ایک ارتھ ہے جس میں سٹینڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے وہ environment کون سا segment ہے lithosphere ہے میری surrounding میں water ہے وہ environment کا کون سا ہمارے پاس sphere ہے hydrosphere ہے sorry کون سا segment ہے hydrosphere so اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ environment کے چار segment ہے ہمارے پاس atmosphere biosphere lithosphere اور hydrosphere ان چار segments کو پھر ہم نے individually discuss کرنا سٹارٹ کیا سب سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ atmosphere کی بات کی میں نے اٹماؤسفئر environment کا وہ segment ہے جس میں four further layer ہوتی ہیں پہلی layer جو zero سے ایٹین کلومیٹر تک ہوتی ہے اسے ہم proposphere کہہ رہے ہوتے ہیں دوسری layer جو ایٹین سے 50 کلومیٹر تک ہوتی ہے اسے ہم status sphere کہہ رہے ہوتے ہیں تیسری layer جو 50 سے 85 کلومیٹر تک ہوتی ہے اسے ہم میزو سفئر کہہ رہے ہوتے ہیں اور fourth and last layer جو 85 سے 500 کلومیٹر تک extend ہو رہی ہوتی ہے اسے ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اسے ہم thermosphere یا ionosphere کہہ رہے ہوتے ہیں ہر جو layer ہے وہ دو چیزوں کے حوالے سے جانی جاتی ہے contents کے حوالے سے جانی جاتی ہے اور temperature کے حوالے سے جانی جاتی ہے ٹھیک ہے اب میں ذرا content wise تھوڑا سا question پوچھنا چاہوں گا علی سے علی اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو انمیو اکتار لیں پہلے تو جی سر جی سر سن پا رہا ہوں جی علی مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ یہ جو چار لیئرز ہیں ان کے contents مجھے بتائیں کیا contents ہوتے ہیں ہر layer سر contents مطلب کس لیاسے مطلب کیا موجود ہوتا ہے ان چار لیئرز میں troposphere میں کیا ہوتا ہے statusosphere میں کیا ہوتا ہے mesosphere میں کیا ہوتا ہے thermosphere میں کیا ہوتا ہے سر یہ clouds وغیرہ جو ہیں یہ troposphere میں ہوتے ہیں اور statusosphere میں اوزون لیئر ہوتی ہے very good جی اور میزو سپیئر میں کیا ہوتا ہے میزو سپیئر میں ائرکرافٹ بغیرہ آپ نے کہا تھا یا یہ جو میزو سپیئر تک ائرکرافٹ نہیں پہنچانے جوان metal items ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور thermosphere میں کیا ہوتے ہیں اور thermosphere میں کیا ہوتا ہے thermosphere میں تو نہیں یاد میں یاد رکھنا ہے thermo کا مطلب کیا ہے heat زیادہ heat ہوگی تو ایٹم کونسی فارم میں exist کریں گے ionic فارم میں yes sir یاد آگے thermosphere 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 car اب ہم بڑھتے ہیں کہ تیمپریچر کے لحاظ سے دوسرا جو فینامنا جس کی بیس پہ ہم لیئرز کو دیکھتے ہیں تو آپ اکسا میرے پاس سیکنڈ جوار یا اکسا اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں پھر ایون اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہ سوال کوئی جب میں پوچھنے لگا وہ نہیں آتا سٹل اگر میں آپ کو خیر ہوں انمیوٹ کر لیں یا سٹل اگر آپ نہیں آئے تو پھر بھی انمیوٹ کر لیں سلائیڈز نہیں آئیتی یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں تو میں ایک چلی بھی ہوتا ہوں تو مجھے ایک ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو سلائیڈز نہیں ہینڈ اوٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا اکسا نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ انمیوٹ نہیں کرنا آئیشہ آپ مجھے سن پا رہی ہیں تو انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو آئیشہ کی سائٹ پر تھوڑا سا انٹرنیٹ کا پرابلم آئیشہ کی سائٹ پر تھوڑا سا انمیوٹ کر سکتی ہے نائمہ ہمیں ایک سوال کا جواب دو نائمہ ہمیں اس سوال کا جو جواب دو کہ آپ کا خیال ہے کہ ہائٹ کے ساتھ ساتھ کمپریچر کا بہیویر کیسے ہونا چاہیے سر ڈکریز ہونا چاہیے سر ڈکریز ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی انورس قسم کا ریلیشن ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک کنڈیشن کیا ہے کہ ہماری اٹموسفیرک رینج تقریباً ختم ہونے لگتی ہے پھر ٹیپریچر ڈیفرنٹ وے میں بھی افکار رہا ہوتا ہے تو اب نائمہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارا ٹروپس فیر میں ٹیپریچر کتنا ڈکریز ہو جاتا ہے سر اگزیکٹ تو مجھے یاد نہیں ہے بٹ آئی ٹھینک مائنس ٹوئنٹی مائنس سکسٹی تک کلا جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے سٹیٹوس فیر کا بتائیں سٹیٹوس فیر میں کیا ہوتا ہے ٹیپریچر ڈکریز ہوتا ہے یا انکریز انکریز ہوتا ہے کیونکہ وہاں اوڈون ہے تو وہ کچھٹی تک کچھٹی ہے ٹھیک ہے تو مائنس سکسٹی سے کہاں تک جائے گا یہ واپس انکریز ہوگی ٹو ہنگرڈ زیرو تک چلا جائے گا زیرو دگری تک چلا جائے گا ٹھیک ہے یعنی سکسٹی ڈگری کا انکریز ہوتا ہے پھر چلیں میں تھوڑی پھر آپ کی ہلپ کرتا ہوں پھر دوبارہ جیسے آپ میزو سفیر منٹر ہوں گے پھر دیکریز ہوگا زیرو سے مائنس ایٹی چلا جائے گا اور جب ثرم سفیر منٹر ہوں گے تو مائنس ایٹی سے ٹویلو ہنڈرڈ ڈگری سینٹی گریڈ تک پھی رائز کر ساتے ہیں جب آپ اوٹ موسفیر کو لیو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ ہم نے ڈسکس کیا انوائرمنٹل پولوشن کی طرف آگئے ہم نے کہا کہ کیونکہ اب انوائرمنٹ کو سمجھ چکے ہیں کہ انوائرمنٹ ہم نے کیسے ڈیفائن کیا اور سراؤنڈنگ پولوشن کی بات کر سکتے ہیں تو پولوشن کی ایک سمپل سی ہم نے دیفنیشن کیا کی انوائرمنٹل چینجز انوائر سراؤنڈنگ سراؤنڈنگ کا نام کیا تھا انوائرمنٹ اگر آپ کی سراؤنڈنگ میں ہو رہی ہیں تو اسے ہم کیا کہیں گے فیضان آپ کو کوئیسن میں لے لیتا ہوں مجھے صرف ایک منٹ دیجئے گا انوائرمنٹل چینجز اکرینگ سراؤنڈنگ اس کالڈ پولوشن ٹھیک ہے سو انوائرمنٹل پولوشن جو ہے ہمارے پاس وہ کافی طرح ہی ہو سکتی ہے ائر پولوشن بھی ہو سکتی ہے وارٹر پولوشن بھی ہو سکتی ہے تو اگر اسی ڈیفنیشن کو ہم دیکھیں تو اگر انفیوریبل چینجز اٹموسفیر میں ہو رہی ہیں تو کونسی پولوشن ہوگی ائر پولوشن ہوگی اگر انفیوریبل چینجز ہیڈروسفیر میں ہو رہی ہیں تو کونسی پولوشن ہوگی وارٹر پولوشن ہوگی اگر انفیوریبل چینجز لیتوسفیر یعنی لینڈ کی سرفس پہ ہو رہی ہیں تو کونسی پولوشن ہوگی لینڈ پولوشن ہوگی تو ہم نے سب سے پہلے بھی تھاٹ کہ ہم کس کو ڈسکس کریں ائر پولوشن کو تو ائر پولوشن میں ہم نے کہا کہ ہم جو ائر پولوشن پڑھتے آئے ہیں آج بھی ائر پولوشن وہ یہ آج بھی ائر پولوشن کیوں ہو رہی ہے فیکٹریوں کے دنوے کی وجہ سے گاڑیوں کے دنوے کی وجہ سے لیکن کیونکہ اب ہم سی ایس ایس کے لیول پہ آگئے ہیں تو ہم اس طرح کی بات نہیں کریں گے ہم ڈریکٹ اس پولوشن کی بات کریں گے جو ائر کا پولوشن کر رہا ہوتا ہے سو ہم نے ڈیفرنٹ ائر پولوشن کی بات کی تھی ہم نے کاربن مونو اکسائٹ کی بات کی تھی ہم نے جو سلفر اکسائٹ اور نیٹروجن اکسائٹ کی بات کی تھی ہم نے ہائیڈرو کاربن کی بات کی تھی ہم نے سسپینڈڈ پارٹیکولیٹ میٹر جسے ایس پی ایم کہتے ہیں اس کی بات کی تھی ہم نے لیڈ اور جو ہے لیڈ جو کافی زیادہ مقدار میں ہماری پینٹ انڈسٹری سے نکر رہی ہے ٹھیک ہے اس کی بات کی تھی لیڈ اینڈ کرومیم کی اور اس کے بعد ہم نے سی ایف سی اس کلورو فلورو کاربنز کی بات کی تھی جو ائر کو کیا کر رہے ہوتے ہیں فلور کر رہے ہوتے ہیں ان دونوں کے انتھروپوجینک کازز بھی تھے ان سارے چیزوں کے اور نیچرل کازز بھی تھے ہمیں کون بتائیں گے فیضان بتائیں گے کہ فیضان پہلے تو اپنے آپ کو انمیلک سار لیں فیضان تک میری آواز فیضان میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کائنات پہ چلے جاتے ہیں کائنات اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو فرید انمیلک سار لیں اپنے آپ کو اوکے موو آن ٹو لائیوہ یا اس طرح کے پھر پارٹیسپینٹس مہم پھر مجھے نہ سر سے بات کرنی پڑے گی ایٹ لیسٹ اگر ہم انٹریکٹ نہیں کر پا رہے مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ سو رہے ہو جاگ رہے ہو ٹھیک ہے سر ایٹی لائیبہ اس طرح کیا جو مجھے آئیڈیا ہے سر ان کا تھوڑا بہت جو مجھے آئیڈیا ہے کہ جیسے کلورو فلورو کاربن ہیں اور سلپر اور کاربن ہیں یہ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ والیٹائل کامپاؤنڈ میں سے نکلتے ہیں جیسے ریفریجیریٹرز میں کیمکلز یوز ہوتے ہیں لیکن میرا سوال ایک سون ہے پوچھنا میں چاہ رہا ہوں یہ انتھروپوڈینک کیا ہوتے ہیں اور نیچرل کیا ہوتے ہیں انتھروپوڈینک وہ ہوتے ہیں جو ہیومن ایکٹیوٹیز کی وجہ سے انوائیمنٹ میں ریلیز ہوتے ہیں اور نیچرل وہ ہوتے ہیں جو نیچرل فیلامیناس کی وجہ سے جیسے ایسی ڈرین ہو گئی اور بوٹر لوگنگ سلینریٹی کی وجہ سے کاؤز ہوتے ہیں ہاں وہ سلینریٹی کی طرف نا ہے وہ ائر پروشن نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب ائر پروشن کے کچھ ہوتے ہیں نیچرل کاظز نیچرل کاظز کیا ہوتا ہے جیسے کہ اگر آپ کی فورسٹ پائر لگ جائے گی تب ائر پروشن ہوگی والکینک ارپشن ہو جاتی بلال بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تب ائر پروشن ہوگی یہ کیا ہیں نیچرل چیزیں اور انتھروپوڈینک کیا ہے کہ انتھروپوڈینک کیا ہے کہ گلوپل وارمنگ تو گڑی افیکٹ ہے نا ٹھیک ہے ہم کاظز کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے انتھروپوڈینک کاظز کیا ہو سکتے ہیں انتھروپوڈینک کاظز ہو سکتے ہیں جو مین میڈ کاظز ہیں اب مین میڈ کاظز میں سب سے بڑا کاظز کیا ہے سب سے بڑا کاظز ہمارے پاس آ جاتا ہے برننگ آف فوسل فیول فوسل فیول اگر کسی بھی فارم میں برن ہوتا ہے لیکوڈ فارم میں یعنی پیٹرول ڈیزل یا کیروسین آئل فارم میں برن ہوتا ہے گیسیس فارم میں یعنی نیچرل گیس کی فارم میں برن ہوتا ہے یا سینجی کی فارم میں برن ہوتا ہے یا سالیڈ فارم میں جسے جو سب سے ڈرٹی فیول ہے جس کو ہم کول کہتے ہیں اگر اس میں برن ہوتا ہے تو یہ کیا کاز کر رہا ہوتا ہے ائر پولوشن کاز کر رہا ہوتا ہے تو ہم نے ائر پولوشن ڈسکس کی ٹھیک ہے ائر پولوشن میں میں نے آپ کو ائر پولوشن کے سلوشن بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے میں نے کہا تھا کہ میں سلوشن کیا ہے جب آپ کو کاؤز پتا چل جاتے ہیں پھر آپ کے لئے سلوشن اڈریس کرنا مشکل نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے فوسل فیول برننگ سے ہو رہی ہے تو کیا کرو فوسل فیول برننگ کو ایدر کم کر دو یا اسے کیا کر دو فوسل فیول برن ہی نہ کرو ٹھیک ہے کم کیسے کرو گے جیسے پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کر رہے ہو ٹھیک ہے یہ اب کم کر رہے ہو پبلک ٹرانسپورٹ بھی چل فوسل فیول پہ رہی ہے لیکن اگر آپ سارے لوگ اپنی گاڑیاں لے کے سرکوں پہ نکل پڑھو ٹھیک ہے یہ ہے کم کر رہے ہو اور نہ کرنے سے کیا مراد ہے جی بلال بلکہ ٹھیک ہے نا کرنے سے کیا مراد ہے کہ آپ فوسل فیول برن ہی نہ کرو بلکہ کس پہ شیفٹ ہو جاؤ رنیوبل انرٹی پہ شیفٹ ہو جاؤ سو یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا لاس لیکچر میں آج کا جو لیکچر ہوگا آج کے لیکچر میں ہم ہیڈو سپیر اور اس سے ریلیٹیڈ جو انوارمنٹل پرابلم ہے وارٹر پولیوشن اس کی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے مغرب کی ہم نے بریک لینی ہے سو دیٹ بریک بول ہم جوائن بیک اراؤن سکس فورٹی فائف ٹھیک ہے سکس فورٹی فائف پہ انشاءاللہ ہم سٹیٹ اوے لیکچر سٹارٹ کر لیں گے I'll see you then موسیقی 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 موسیقا 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 انوائرمنٹل پولوشن کا یہ ہمارا چپٹر ہے انوائرمنٹل پولوشن میں ہمارا جو مین ٹاپک میجر ٹاپک تھا ائر پولوشن ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہوا تھا اب ائر پولوشن کو آپ لوگوں نے ایک چیز سے سمجھنا ہے کہ ائر پولوشن کافی بڑا پرابرم ہے اس کو ہم نے جنرلی تو ڈسکاس کر لیا کہ کاربن مونو اکسائٹ کی وجہ سے سوکسس نوکسس کی وجہ سے ہیڈرو کاربن کی وجہ سے ایس پی ایم کی لیڈ کی وجہ سے کلورو فلورو کاربن کی وجہ سے ائر پولوشن ہو رہی ہے لیکن کچھ ائر پولوشن سے ریلیڈڈ ایشوز اتنے بڑے ہیں کہ آپ کو انہیں سپریٹلی ڈسکس کرنا پڑتا ہے کیوں سپریٹلی ڈسکس کرنا پڑتا ہے بکاز آپ کا کورس کہتا ہے کہ آپ انہیں سپریٹلی ڈسکس کرو تو ان کو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ائر پولوشن ایشوز کہہ رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ چار میجر ہمارے پاس ائر پولوشن ایشوز ہیں لیٹ می ٹیک پین چار جو ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں میجر ائر پولوشن ریلیڈڈ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا جو ہمارے پاس ائر پولوشن ریلیڈڈ ایشو آ رہا ہوتا ہے اسے ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اسے ہم ایسے ڈرین کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ جو ائیر پولوشن ریلیٹیڈ ہمارے پاس issue ہے جسے ہم ڈسکس کریں گے اسے ہم کیا ہوتے ہیں اب میں ایسے ہی لکھ سکتا ہوں اس پین کے ساتھ اسے ہم سموک کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تھرڈ جو ہمارے پاس ائیر پولوشن ریلیٹیڈ issue آ رہا ہوتا ہے جسے ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہمارے پاس zone ڈپلیشن اور فورتھ جو ہمارے پاس air pollution related issue ہے اسے ہم کہتے ہیں global warming جس کو ہم کس کے ساتھ discuss کریں گے جب ہم climate change کا chapter start کریں گے. So یہ چار جو ہیں air pollution related specific issues ہیں جس کو ہم کیا کر رہے ہوں گے discuss کر رہے ہوں گے. تو سب سے پہلے اس issue کی بات کرتے ہیں. اس کا نام ہے جی acid rain. Anybody who wants to tell me کہ just by looking at its name. My technicality meaning جانا چاہ رہا. ٹھیک ہے. Just looking at name کے acid rain. اس سے آپ کو کچھا ہے. ہم کیسے define کر سکتے ہیں. اسے درہنے کو. کوئی بھی اپنے آپ کو unreal کر کے بتا سکتے ہیں. YesRN جس میں بالکل ٹھیک ہے. اسی طریقے کی مطلب مانے وہ کیا کہا تھا. لاس ریکچر سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ common سینس کو ہم نے انوارمیٹل سائنس میں ساتھ ساتھ رکھنا ہے تو نام دے کے کیا لگ رہا ہے ایسی رین یعنی ایسی رین جس میں کیا ہوگا ایسیڈ ہوگا اب question ایک اور آ جاتا ہے ایسیڈ کیا ہوتا ہے کیونکہ اگر ایسیڈ کو ہم define کر لیں گے تو پھر ہم اس drain کو بھی define کر لیں گے تو ایسیڈ کو define کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا آ رہا ہوتا ہے پی ایچ سکیل آ رہا ہوتا پی ایک سکیل کیسا سکیل ہوتا ہے کیسا سکیل ہوتا ہے جو کہاں سے کہاں تک ران ہو رہا ہوتا ہے جو ون سے فورٹین تک ہمارے پاس ایک سکیل ہوتا ہے اس میں نیوٹرل پوائنٹ کون سا ہوتا ہے اس میں سینٹر میں سیون پر نیوٹرل پوائنٹ ہوتا ہے سیون کے اگر آپ سیون سے فورٹین کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آرہے ہوتے ہیں بیسز آرہے ہوتے ہیں جنہیں الکلیز کہہ رہے ہوتے ہیں اور 7 سے 1 کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ رہے ہوتے ہیں Acids آ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب جتنا آپ 7 سے دور جائیں گے Acid یا Basis Stronger ہوتا جائیں گے Strongest Acid اس کا مطلب کہاں پہ Exist کر رہا ہوگا 1 پہ Exist کر رہا ہوگا Strongest Base ہمارے پاس کہاں Exist کر رہا ہوگا 14 پہ Exist کر رہا ہوگا اب ہمارے پاس Acid کی Definition آگئی اب کیسے ہم define کریں گے Acid کو ایسی چیز جس کی pH scale پہ value کس سے کم ہو 7 سے کم ہو اس چیز کو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں Acid کہہ رہے ہوتے ہیں ایسی رین کو بھی اس کا مطلب پہ define کر سکتا ہے ہم کہتے ہیں ایسی رین جس کی pH 7 سے کم ہو اسے ہم کیا کہیں گے Acid رین لیکن اب یہاں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے سوال کیا پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو normal رین آ رہی ہوتی ہے اس کی already pH کس سے کم ہوتی ہے 7 سے کم ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے اس کی pH اس کی pH ہوتی ہے جناب 5.6 ہوتی ہے normally جتنی رین آ رہی ہوتی ہے اور اس کی pH 5.6 کیوں ہوتی ہے normal جتنی رین ہمارے پاس آ رہی ہے اس کی pH 5.6 اس لیے ہوتی ہے کہ normal رین میں بھی ہمیشہ ہمارے پاس کیا موجود ہوتا ہے ایک weak acid موجود ہوتا ہے جسے ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں Carbonic Acid کہہ رہے ہوتے ہیں Carbonic Acid کا میں نے آپ کو ایک چاکہ فرمولہ بتایا تھا جس مجھے والڈ آن میں اس تک پہنچوں میں آپ کو دکھا سکتے ہیں ہاں سا ٹھیک ہے وہ میں نے مطلب لکھ کے آپ کے ساتھ ڈسکرس کیا تھا سو کاربانی کے ساتھ بسیکلی کیا بن کیسے بن رہا ہوتا ہے کاربانی کے ساتھ ایسے بن رہا ہوتا ہے کہ ہماری ایئر میں ہمیشہ کیا موجود ہے سی او ٹو موجود ہے اور ہماری ایئر میں ہمیشہ کیا موجود ہے ایچ ٹو موجود ہے جب بھی ایچ ٹو یعنی وارٹر کاربان ڈیکسائیڈ کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے تو ایک ویک ایسڈ بنتا ہے جسے ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کاربانی کے ایسڈ یہ ویک ایسڈ ہمیشہ ایئر میں موجود ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ یہ رین کے پارٹ کے طور پر بھی آ رہا تھا اس لیے ہماری جو نارمہ رین ہے اس کی پی ایچ بھی سیون سے کم ہوتی ہے 5.6 اس کا مطلب ہے ایسڈ رین کے لیے اب ہمیں نئی ڈیفنیشن کی ضرورت ہے تو وہ نئی ڈیفنیشن کیا ہوگی وہ رین جس کی پی ایچ 5 سے لیس ہو ایسی رین جس کی پی ایچ کس سے لیس ہو 5 سے لیس ہو اسے ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ایسڈ رین کہہ رہے ہوتے ہیں یا تو بی سپیسیفک اس کی پی ایچ کتنی آ رہی ہو تو بی سپیسیفک اس کی پی ایچ کے 4.2 سے 4.4 کی رینج میں آ رہی ہو تو اسے ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں acid rain کہہ رہے ہوتے ہیں so acid rain کے ہمارے پاس دو definition آگئی ہیں our rain having pH less than 5 یا پھر exact اگر آپ نے range لکھ رہی ہے تو our rain having pH 4.2 سے 4.4 کی range میں جس کی normally pH رہ رہی ہوتی ہے اسے ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں acid rain اب آپ کے سامنے ایک سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے وہ سوال کیا پیدا ہوتا ہے وہ سوال ہمارے پاس یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس rain کی اس rain کے اندر جب weak acid تھا تو اس rain کی pH کتنی تھی 5.6 تھی ٹھیک ہے اب اس کی pH 5 سے بھی less ہو گئی کہاں تک آ گئی ہے 4 تک آ گئی ہے اس کا مطلب اب اس میں صرف weak acid نہیں رہے بلکہ اس میں کوئی strong acid بھی dissolve ہو گئے اور وہ strong acid کہاں سے آتے ہیں اس کو ہم اس reaction کے تھوڑ دیکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو factory ہیں ہیں گاڑیاں ہیں ان سے کیا emit ہو رہے ہیں noxies emit ہو رہے ہیں ہمارے پاس soxies emit ہو رہے ہیں factory اور گاڑیوں سے یہ noxies اور soxies جا کے air میں react کرتے ہیں کس کے ساتھ react کرتے ہیں in the presence of oxygen water کے ساتھ react کرتے ہیں اور water کے ساتھ react کر کے ہمارے پاس یہ new acid بنا دیتے ہیں ایک کا نام sulfuric acid ہے اور ایک کا نام ہمارے پاس کیا ہے nitric acid ہے اب یہ دونوں acid کیا ہیں carbonic acid کے مقابلے میں یہ بڑے strong acid ہیں یہ acid جب ہماری rain میں dissolve ہو جاتے ہیں تو ہماری rain کیا بن جاتی ہے acid rain بن جاتی ہے اور اس کی pH کیسے drop ہو جاتی ہے five سے بھی drop ہو جاتی ہے اب میں نے ایک کہانی کی فارم میں ساری آپ کو acid rain کیا سمجھا دی ہے آگے وہی detail لکھی ہے کہ کیسے acid rain ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ ہم کیا mid کر رہے ہیں گاڑیوں سے sulfur oxide اور nitrogen oxide wire میں جا کے oxygen کے موجودگی میں water کے ساتھ react کرتے ہیں اور تو strong acid بنا دیتے ہیں sulfuric acid اور nitric acid جو آپ کی rain کے پارٹ کے طور پر زمین پہ آ رہے ہوتے ہیں اب ایک اور important چیز جو آپ نے سمجھ نہیں ہے وہ یہ سمجھ نہیں ہے کہ usually جتنی بھی ہمارے پاس rain آ رہی ہوتی ہے وہ کس فارم میں آ رہی ہوتی ہے wet فارم میں آ رہی ہوتی ہے چاہے اسے ہم normal rain کہیں چاہے اسے healing کہیں چاہے وہ snow کہیں وہ normal rain کی فارم میں آ رہی ہوتی ہے لیکن جو acid rain ہے وہ آپ کی wet فارم میں بھی ہوتی ہے اور وہ ہمارے پاس dry فارم میں بھی ہوتی ہیں acid rain کون کون سی دو فارم میں ہوتی ہے wet فارم میں بھی ہوتی ہے اور ڈرائی فارم میں بھی ہوتی. کیسے ہوتی ہے؟ جب یہ سلفیورک ایسٹ اور نیٹریک ایسٹ کس کے ساتھ کمبائن کر جائیں کلاوت کے ساتھ کمبائن کر جائیں تو ہماری بیٹ ایسٹرین ہوتی ہے. اگر یہ سلفیورک ایسٹ اور نیٹریک ایسٹ کس کے ساتھ کمبائن کر جائیں وہ یاد کریں SPM payers pulses pities particulate matter جو میں نے آپ کو بتایا تھا. اگر یہ اس کے ساتھ کمبائن کر جاتے ہیں SPM کے ساتھ کمبائن کر جاتے ہیں یعنی نارمہ رین ہے وہ صرف ویٹ فارم میں ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس جو آیئے ٹیرین ہے وہ ویٹ فارم میں بھی ہو سکتی ہے اور ڈرائی فارم میں بھی ہو سکتی ہے یہی چیز آپ کو جب میں بتائی گئی ہے جو میں نے آپ کو بطا دی ہے کیسے ٹرین کیا ہے ایسی جس میں ہائر چنینٹریشن کس کی ہوتی ہے سلفیورک آسیڈ اور نیکرک آسیڈ سوال یہ پیدا ہوتا ہے صرف ہوا میں کا سوال کا جواب یہ ہے کہ جب ہم سلسل ڈائی اکسائیڈ نیٹروجن اکسائیڈ گاڑیوں کے دنوں سے اور فیکٹری کے سموک سے امیٹ کرتے ہیں تو وہ جا کے ریکٹ کرتے ہیں اور کیا بنا دیتے ہیں ایئر میں سلفیورک ایسڈ اور نیٹرک ایسڈ یہ جو ایسڈ رین ہے ہمارے پاس ویٹ فارم میں بھی زمین پہ ڈپوزٹ ہو سکتی ہے اور کونسی فارم میں ڈپوزٹ ہو سکتی ہے ڈرائی فارم میں بھی زمین پہ deposit ہو سکتی ہے acid rain کو آگے وہی ہے measurement ہے جو میں نے آپ سے already discuss کر چکے ہیں اس کی pH کہاں سے range کر رہی ہوتی ہے 4.2 سے 4.4 کی range میں ہوتی ہے normal rain کی pH ہمارے پاس کہاں آ رہی ہوتی ہے 5.6 تک آ رہی ہوتی ہے effects کیا بات کرتے ہیں acid rain کے acid rain کے آپ کے تمام sphere پہ effect آ رہے ہوتے ہیں lithosphere پہ impact آ رہے ہیں یہ sile and rocks کو impact کر رہا ہے biosphere پہ impact آ رہے ہیں plantation کو effect کر رہا ہے اس کے علاوہ اس کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں skin bun skin irritation وغیرہ کاز ہو رہی ہوتی ہے hydosphere کو effect کیسے کر رہا ہوتا ہے hydosphere میں جو ہمارے پاس biodiversity موجود ہے water میں اس کا last ہو رہا ہوتا ہے کیوں کیسے ہو رہا ہوتا ہے estification ہو رہی ہوتی ہے water bodies کی crop yield اس کی وقت سے disturb ہو رہی ہوتی ہے اور ایک اور چیز جو اکثر discuss ہوتی ہے آپ لوگوں نے کہیں پڑھا ہوگا کہ یہ جو تاج محل ہے یہ white سے yellow ہوتا جا رہا ہے یہ کیوں yellow ہوتا جا رہا ہے کیونکہ جب acid rain کس پہ گرتی ہے marble stone کی اوپر گرتی ہے تو اسے yellowish کرنا شروع کر دیتی ہے اس کو خراب کرنا شروع کر دیتی ہے تو یہ بھی اسی چیز کا effect ہے تو یہ تمام ہمارے پاس کس چیز کے آ جاتے ہیں acid rain کے effects آ جاتے ہیں اب آ جاتے ہیں solution کی طرف میں بار بار آپ کو بتاتا آ رہا ہوں جب ہمیں کسی چیز کے causes پتا چل جاتے ہیں پھر ہمیں solution میں مطلب detail میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم causes سے ہی solution کو کیا کر سکتے ہیں پھر explain کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس major cause کیا ہے acid rain کا sulfur dioxide nitrogen oxide soxes اور noxes آ جاتے ہیں تو اگر soxes اور noxes کے solutions کیا ہیں وہی solution ہیں جو ہم air pollution کے solution کے طور پر discuss کر چکے ہیں تو اگر ہم air pollution کو solve کر لیتے ہیں تو by the end of the day آپ acid rain کو بھی solve کر لیتے ہیں اس کو دوسرے ورڈ میں کہہ سکتے ہیں کہ sulfur oxide nitrogen oxide جس کا major source ہمارے پاس کیا ہے fossil fuel burning ہے اگر ہم fossil fuel کی burning کو ایدر کم کر دیتے ہیں یا پھر ختم کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے acid rain کے solution بھی آ جاتے ہیں تو یہ ہمارا first air pollution issue تھا جس کا نام تھا acid rain اب مجھے اچھے بچے آپ یہ بتاؤ کہ میں آپ کو پہلے لیکچر سے جو لوگ اس لیکچر میں نئے آئے ہیں اور جو پچھلے لیکچر میں لوگ تھے سب کو ایک چیز میں repeat کر دیتا ہوں جو میں نے پس لیکچر میں بتائی تھی یاد رکھئے گا آپ already ہمارے درمیان کافی سارے gaps ہیں ہمارے درمیان ایک computer آ گئے ہمارے درمیان اچھا بلے فاصلے آ گئے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے already تھوڑا سا جو interest اور interaction کا loss ہو رہا ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں نے insure کرنا ہے کہ اگر آپ واقعی کوئی CSS کا صرف tag لے کے نہیں چلنا چاہ رہے واقعی CSS clear کرنا چاہ رہے ہیں PMS clear کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو self motivation بھی ہونی چاہیے آپ اندر سے بھی motivated ہوں self motivated ہوں آپ اگر گھروں میں بیٹھ کے آپ time دے ہی رہے ہیں چلو اتنی محنت کار ہی رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ایک تو بڑا مطلب مخلص ہو کہ میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ٹھیک ہے کیونکہ اب سب کے تقریباً کیمرہ بند ہوتے ہیں میں ریکوینڈ کرتا ہوں کوشش کریں کہ آن رکھیں تو میں تو آپ کو نہیں دیکھ رہا تو ایک تو کوشش کریں کہ آپ بالکل جب لیکچر لے رہے ہیں تو attentive ہو کے بیٹھیں دوسری جو سب سے important take away ہے یاد رکھئے گا نہ آپ اس لئے آئے ہیں کہ صرف میری باتیں سنیں نہ میں صرف اس لئے آئے ہوں کہ میں آپ کی باتیں سناؤں ٹھیک ہے میری energy level کافی usually آپ کو ہوتا ہے اور میرا energy level کون drive کر رہے ہوتے ہیں students drive کر رہے تھے student سے میری ہمیشہ ایک request ہوتی ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں unconventional way میں چلوں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں تک at least major idea یا major concept پہنچا دیں اور وہ بڑا ضروری ہے جیسے ابھی acid rain پڑا ہے تو میں یار آپ سے expect نہیں کرتا کہ ابھی آپ نے acid rain کے effect سنے ہیں causes سنے ہیں ساری چیزیں آپ کو یاد رہ جائیں ابھی فوراں لیکن میں آپ سے expect کیا کرتا ہوں کہ next time اگر میں آپ سے acid rain پوچھوں تو آپ acid rain ہوتی کیا ہے یعنی basic idea کیا ہے اسے دو لفظوں میں اپنے لفظوں میں describe کر سکو جب basic idea clear ہوگا تو causes بھی describe کر لوگے basic idea کیا ہوتا ہے وہ نیچے والا floor ہوتا ہے وہ foundation ہوتی ہے جس کے اوپر آپ نے باقی building بنانی ہوتی ہے تو یاد رکھئے گا کہ basic idea پہ کمی compromise نہیں کرنا اگر آپ کو میرے ساتھ discuss کرتے ہوئے basic idea نہیں سمجھ آیا hand raise کریں ٹھیک ہے اسی وقت مجھ سے سمجھیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ساری class کو سمجھ آ گیا میں hand raise کروں گا تو مجھے شائع فیل ہوگا تو آپ ایسا کریں کہ جب class کو میں close کر رہا ہوں تو آپ مجھے کہیں کہ سر مجھے دو منٹ آپ separately دے دیں ٹھیک ہے اس وقت میں recording بند کر دوں گا ٹھیک ہے اور دو منٹ سا آپ کو separately دے دوں گا ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں نے ensure کرنا ہے کہ ادھر آنے آپ کو کوئی فائدہ ہو اور اس سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ basic idea یا basic concept جو ہے وہ clear کر کے جائیں سو اب میں اگر آپ سب لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ acid rain کا basic idea آپ سب کو سمجھ آگیا ہے acid rain کیا ہوتی ہے next class میں اگر میں پوچھوں تو آپ دو لفظوں میں describe کر سکو گے message میں بتاتے جو مجھ تک message آپ کے پہنچتے جا رہے ہیں chat میں بتاتے جو ٹھیک ہے بڑھتے جائیں آگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا بطول میں بالکل آپ کا point explain پہلے تو میں بطول آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو آپ نے ایک اور first میں question بھیجا تھا کوشش کی دیگا کہ وہ مجھ سے separated discuss کر لیں آپ آپ اس کی بات کر رہی ہیں کہ آپ کو remedies میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو let's say کہ کیا ہوتا ہے انسان کو میں کیا example زکام ہو جاتا ہے and you discover کہ آپ کو زکام کیوں ہو ہے کہ آپ بہت زیادہ آئیس کریم یا بہت زیادہ تھنڈا پانی use کر رہے ہیں اس کا مطلب major cause آپ کے زکام ہونے کا کیا ہوا بہت زیادہ تھنڈا پانی use کرنا اگر آپ زکام کو کیور کرنا چاہتے ہیں تو cause کو address کر کوئی آپ سلیوشن پوچھے گا نا تو اگر آپ کو cause پتا ہوگا تو آپ کیا کر لیتے ہیں solution تک پہنچتے ہیں جیسے ڈاکٹر ڈاگناؤسز نہیں کرتے ہیں ڈاگناؤسز میں بطول ڈاکٹر کیا کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر جو آپ کو مسئلہ ہوا ہوتا ہے جو بیماری آپ کے پاس لے کے جاتے ہیں اس کا cause کو ڈاگناؤسز کرتے ہیں کہ وہ cause کو ڈاگناؤسز کر لیتے ہیں نا کہ اس cause کی وجہ سے ہوئے ہے پھر اس کے لیے medicine بھی کیا کر دیتے ہیں تجویز کر دیتے ہیں سیمیلرلی یہ جو air pollution issues ہیں اس میں ہمارا سب سے main focus کس پہ ہوتا ہے cause پہ ہوتا ہے جب میں cause پتہ لگ جاتا ہے کس cause کی وجہ سے ہو رہی ہے تب اس cause کو ڈریس کرنے تب آپ کے solution ہے جو جس وجہ سے ہمارے پاس یہ air pollution issue ایسے ڈرین ہو رہا ہے major cause کیا ہے سلفر ایکسائیڈ ایکسائیڈ یہ کانسے میٹھ ہو رہے ہیں جب جب کیا برن ہو رہا ہے فوسل فیول برن ہو رہا ہے چاہے وہ فیکٹریز میں یا پاور پلانٹس میں برن ہو رہا ہے چاہے وہ گاڑیوں میں برن ہو رہا ہے سو اگر آپ اس cause کو کنٹرول کر لوں اب cause کو کنٹرول کرنے کے بطول دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں یا تو کاز کو ختم کر دو ختم کیسے کرو کہ فوسل فیول یوز کرنے چھوڑ دو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گاڑیوں میں ابھی تک ہم اتنے اپڈیٹ لیول پر نہیں پہنچے کہ پوری دنیا میں فیول یوز کرنا پھر جسے کول گیس کی طرف زیادہ زیادہ گاڑیاں بھی شفٹ کرو زیادہ پلانٹ بھی نیچرل گیس کی طرف شفٹ کرو اس طرح پیٹرول آپ نے یوز کرنا ہے تو پیٹرول وہ یوز کرو جس کی یورو میں ریٹنگ زیادہ ہوتی پیٹرول کی ریٹنگ جتنا آپ اوپر جاتے ہیں یورو فائیو اس وقت پاکستان میں جو پیوریس فیل اویلیبل ہے یورو فائیو ہے سو آپ اس کی بات کر سکتے ہیں سو جب آپ کاز کو اڈریس کرتے ہیں یا کاز کو ختم کرتے ہیں تب ہم اس کے کس کی بات کر رہے ہوتے ہیں ای ہوپ کہ اب تھوڑا بہتر ہو گیا ہو گا اچھا یہ جو نصر اللہ جو اگر انفرمیٹیو کوسشن ہے جن کا اس وقت کی ساتھ تو اگر آپ نے پوچھا ہے تو ہم دیکھیں نیچرل کاز اس ایسی ٹرین کا کیا ہو سکتا اگر اس ہی طرف جائیں سوکسی اور ناکسی کا نیچرل کاز کیا ہوتے سلفر اکسائیڈ سب سے ادھ کان سمیٹ ہو رہے تھے ولکین اکرپشن سے نیٹروجن اکسی اکسی اگر ایریا میں بہت زیادہ ہوئی ہے تو وہاں کیا ہو سکتی ہے اس یہ آپ کا نیچرل کاز ہو سکتا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں ایر پولوشن ایشو نیکس کی بات کرتے ہیں سموک کی بات کرتے ہیں اچھا کوئی مجھے بتانا چاہے یار اب تو ہماری کامن نالج میں بہت سموک کی بات ہو رہی ہے ایوڈ لائک کہ کوئی مجھے بتائے کہ سموک کیا ہوتی ہے شراز بتانا چاہ رہے شراز ام بالکل سن رہا ہوں آپ کی بات بتائیں اچھا شراز نے کہ میرے تمہیں کان ہوگے سر آپ نے ایسی مجھے کہہ رہے ہیں بتائیں کوئی بھی یار ابھی تو مین سٹیم ڈسکشن میں بار بار سموک کی بات ہوتی ضروری نہیں ہوتا یار کہ اتنا زیادہ شاہ نہ فیل کیا کرو آپ جی جی بتائیں کمبینیشن آف سموک اور سموک کا کمبینیشن تو دھوئے اور فوق کا کمبینیشن سموک اور فوق کا کمبینیشن جب ہمارا کمبائن ہوتا ہے تو اسے ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں سموک کہہ رہے ہوتے ہیں جب بھی بہت جب بھی بہت اوقات جب میں کسی کا سکرین شیئرنگ خود بند کرتا ہوں لیکن اس کے علاوہ جب میں آپ سے لیکچر کی بات کر رہا ہوں تو سکرین نظر نہ آرہی تو پلیز مجھے بتائے کریں سموک اور فوق کا جو کمبینیشن ہے اسے ہم کیا کہہ رہے ہوتے سموک کہہ رہے ہوتے ہی ہر تیچر کا اپنا ایک میتھوڈالوجی ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سلائیڈ کھول کو پڑھ نہ رہا ہوں میرا کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اردگی سٹوری بیڈل کر پہلے سمجھ دیں اور اس کے بعد ہم کنٹینٹس میں دیکھیں کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے جو ہم نے ڈسکس نہیں کی سو اس طریقے سے میں چار رہ ہوتا ہوں جب میں آن لائن پڑھا رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے سو ابھی بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ سموک کیا ہے سموک اچھا اب بات آتی ہے سموک کی کتنی ٹائپس ہوتی ہمارے پاس سموک کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس کون سے سموک ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں سلفیوریس سموک میں اتنا لکھ دیتا ہوں باقی سن رہے ہیں اور دوسری ہمارے پاس کیا ہوتی ہے فوٹو کیمیکل سموک سو آگے لکھا ہوا بھی اس سموک ہماری سمر سموک سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا آئے گا جس کا کاز کیا ہوگا جیر اس کے نام میں کیا لکھا ہو ہے سلفر لکھا ہو اس کا مطلب ہے ہے کہ ہائی سلفر فوسل فیول جب بھی آپ یوز کریں گے وہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہوگا ہمارے پاس سلفیوری سموک کا کاز آ رہا ہوگا تو سب سے پہلا کاز ہمارے پاس سلفیوری سموک کا کیا آیا ہائی سلفر فوسل فیول اب question یہ آتا ہے کہ اس bird کا مطلب کیا ہے فوسل فیول کی تو ہمیں سمجھاتی ہے کہ کوئلہ بھی فوسل فیول ہے گیس بھی فوسل فیول ہے پیٹرول بھی فوسل فیول ہے ڈیزل بھی فوسل فیول ہے یہ ہائی سلفر فوسل فیول کونسا فوسل فیول ہوگا کوئی بتانا چاہے گا فوسل فیول میں سب سے ہائی سلفر کس میں ہوتا ہے کول جی بطل بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو سب سے ڈرٹیس آپ کے پاس فوسل فیول ہوتا ہے جس میں فیول کی سوری سلفر کی گوانڈریٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے اسے ہم کول کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اب آپ خود ریلیڈ کر سکتے ہیں یہ سردیوں میں کول کیونکہ زیادہ برن ہو رہا ہوتا ہے سلفر زیادہ میں ٹورا ہوتا ہے سلفری سموگ ہو رہی ہوتی ہے دوسرا ہمارے پاس کیا کاظ آتا ہے دیکھو اکثر سموگ کس ایریا میں ہمارے پاس پڑھ رہی ہوتی ہے ہمارے پاس لاہور سنٹرل پنجاب میں گچرانوالا ان ایریاز میں پیڑ رہی ہوتی ہے ناروال اچھا یہ ایریاز کی خاص بات آپ کو کیا نظر آئے گی اس ایری ایک خاص بات یہ آپ کو نظر آئے گی کہ یہ ایریہ آپ کے ساتھ بارڈر شیئر کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ بھی سردیوں میں اس پرٹیکلر ایریہ میں بارڈر کی دونوں سائٹ پہ انڈیا والی سائٹ پہ بھی اور پاکستان ناروالی سائٹ پہ بھی ایک پٹیکلر کی قسم کی کراپ کا ریزیڈیو بن کر کیا جا رہا تھا اس کراپ کا نام کیا ہے رائس رائس کا جو ہسک ہوتا ہے رائس کا جو ریزیڈیو ہوتا ہے اس کو اکثر آگ لگا دیتے ہیں جو انڈیا پنجاب کی سائٹ پہ بھی اور پاکستانی پنجاب کی سائٹ پہ بھی اس آگ سے یہ جو دھوان نکر رہا ہوتا ہے کافی زیادہ کونٹیٹی میں یہ کیا بن رہا ہوتا ہے یہ کاؤز بن رہا ہوتا ہے ہمارے پاس سموک آپ اکثر سنتے ہیں دھیلی کو جو ہے دنیا کا پولوٹیٹ سب سے زیادہ پولوٹیٹ کیپیٹل کہتے ہیں نمبر بان میں اکثر آ رہا ہوتا ہے وہ یہی ریجن ہے کیونکہ دھیلی کس کے قریب پڑھ رہا ہے پنجاب کے قریب پڑھ رہا ہے انڈین پنجاب کے کافی زیادہ قریب پڑھ رہا ہے سو یہ ہمارے پاس دوسرا ریزن آگیا برنگ آف پروپ ریزیڈیوز تھرڈ ریزن ہمارے پاس کیا آتا ہے بریکلز، اینٹوں کے بھٹے، یہ بن رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس سماؤکتا ریزن اور فورتہ آجاتا ہے آجاتا ہے اٹموسفیریک انورجن، کیا آجاتا ہے اٹموسفیریک انورجن یہ کیسے فینام نہ ہے اٹموسفیریک انورجن دیکھیں اٹموسفیریک انورجن انورجن کا مطلب کیا ہوتا ہے اولٹ آنا، ٹھیک ہے سو اٹموسفیریک انورجن کا مطلب کیا ہے ذرا سمجھئے گا ایک ایسی جگوں پہ جہاں بیلڈنگ بہت اونچی ہوں ٹھیک ہے وہاں سردیوں میں air circulation کیا ہو جاتی ہے limit ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو بڑی بڑی building وں قریب چھوٹا سا بڑا urbanized area تو وہاں سردیوں میں air circulation limit ہو جاتی ہے اور air کی circulation limit ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک فیلامنا ہوتا ہے کہ air کے جو ہے وہ کنسٹریشن ہے وہ reverse ہو جاتی ہے reverse کا مطلب کیا ہے کہ اوپر والی جو air ہے جو تھنڈی air ہے وہ نیچے آ جاتی ہے اور نیچے والی گرم air اوپر چل جاتی ہے اب جو اوپر والی نیچے آتی ہے تو اس کے moment کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے کیوں moment کم ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے area جہاں congestion ہوتی ہے بہت زیادہ urban eyes ہوتے ہیں بہت زیادہ گھر یا مکان ہوتے ہیں تو وہاں air کی جو moment ہوتی ہے restricted ہوتی ہے اوپر والی تھنڈی air نیچے آ جاتی ہے تو اوپر والی air میں زیادہ کیا ہوتے ہیں درست پارٹیکل ہوتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے پروشن ہوتی ہیں جی جیگز پارٹیکل ہیں پروشن ہے یہ پھر مل کے کیا بن رہے ہوتے ہیں دہوے کے ساتھ مل کے اور پھر ہمارے ساتھ اس کے ساتھ مل کےardan پرارٹیکل آٹیکل JPIL کے ساتھ مل کے ہمارے پاس کس کا کاز بن رہتے ہیں سماک میں نے آپ کو چار پھر سماک کہاز بتایا پہلا آپ کے پاس کیا بتایا ہے ہائی سیل فر فاسل فیوب دوسرا برننگ آف کراپ ریزی بیو تیسرا برک کلز اور چوتھا جو نیچرل کاز آپ کو بتایا ہے وہ ہے اٹموسفیرک انورشن سو یہ ہمارے پاس کیا آ جاتے ہیں کاؤز آ جاتے ہیں اب اگر آپ کو یہ آپ سے سلوشن پوچھیں تو آف کورس ان سارے کاؤزز کو ہم کیا کر لیں اگر اٹریس کر لیں تو ہمارے پاس کیا آ جائیں گے سلوشن آ جائیں گے uh ایلف افکس بھی بات کر لیتے ہیں جیسے ان لوگ کس کو بھی ہم ڈیوائیڈ کر سکتے دو حصوں میں ہیلت افکس میں اور انفئرمنٹل افکس میں فسٹ میں نے آپ کیا کہ کے ساتھ تھا ہیلت افکس آپ کے بعد سموگ کہہ آ رہے ہوتی ہیں ہیومنز پر بریضنٹیای افکس آ رہے ہوتے ہیں آئی ریلیٹڈ افکس ہو رہے ہوتے ہیں اور انفئرمنٹل افکس ہمارے پاس کیا آ رہے ہوتے ہیں کہ جو سماغ ہے نہ صرف پلانٹس اور ٹری کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے بلکہ اس کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے ویزیبلٹی بھی ہمارے پاس ریڈی ہو جاتی ہے اب آ جاتے ہیں سلوشن کی طرف ٹھیک ہے سلوشن میں میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے ہی بتا چکا ہوں کاؤزز پر ایڈریس کر لو تو سلوشن ہے پھر میں آپ کو یہ سمجھانا کیوں چاہ رہا ہوں دوبارہ میں نے دکھے ہوئے کیوں دکھا رہا ہوں آپ کو کیونکہ میں آپ کو سلوشن ہی سمجھانا چاہ رہا ہوں سلوشن کی کیٹیگریزیشن سمجھانا چاہ رہا ہوں دیکھیں سلوشن بھی ہمارے پاس سلوشن کو بھی ہم فردر کیٹیگریز کر سکتے ہیں کیٹیگریز کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ میں نے لاسٹ ٹیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا دیکھو اگزامینر سب لوگ کے پیپر دیکھتا جا رہا ہے دیکھتا جا رہا ہے ہر بندے نے سلوشن اپ ڈیک سلوشن سلوشن اپ ڈیک ایک پیپر پر پہنچتا ہے وہاں لکھا ہوا ہے مٹیگیٹو سلوشن اپ سماؤ اڈاپٹیٹو سلوشن اپ سماؤ اب وہ وہاں رک جاتے کیوں کیوں کہ وہ ایگزامینر کے لیے نئی چیز ہے سو سب سے پہلے جب آپ کر رہے ہوتے ہو وہ آپ کے پیسچن میں ورائیٹی پیدا کرتا ہے اور ورائیٹی پیدا کرنے کی حجز سے آپ نے مارے پاس کیا آ رہی ہوتے ہیں نمبر آ رہے ہے کیونکہ examiner آپ کا monotony وہ لائک نہیں کرتا ایک ہی قسم کی contents جب سارے لوگری پروڈیوز کر رہے ہوتے ہیں وہ اسے اتنا زیادہ لائک نہیں کر رہا تھا کچھ نہ کچھ وہ innovation آپ کی طرف سے دیکھنا چاہ رہا تھا دوسرا میں کیا فیدہ ہوتا ہے جب ہم چیزوں categorize کرنا شروع کر دیتے ہیں یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے تو اگر میں نے یہاں چھے solution یا پانچ solution لکھے ہوتے تو آپ کے لئے یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے میں نے تین solution کو ایک طرف categorize کر دیا دو کو ایک طرف categorize کر دیا تو ہمارے پاس کیا بن گئے ہیں یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوتے ہیں اب آتے ہیں solution کے category کی طرف تو solution میں آپ کو بتا رہا ہوں دو طرح کی ہوتا ہے mitigative or adaptative solution ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے ان دونوں میں فرق کیونکہ ہم نے کافی جگہ ان کو اس word کو use کرنا ہے اس لیے once and for all میں ان دونوں کا فرق آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں جب بھی کسی problem کے ہم root cause پہ address کرتے ہیں اس solution کو ہم کہتے ہیں mitigative solution اور جب بھی کسی problem کے effect کو ہم address کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں adaptative solution اب میں اس کو مثال سے حفظ سمجھاتا ہوں دیکھیں اس وقت پاکستان میں چینی بہت زیادہ مہنگی ہے اب چینی مہنگی ہونے کا root cause کیا ہے کہ ہمارے پاس گناہ کا مہنگی کرنا بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس ملیں کا مہنگی ملیں بھی بہت زیادہ ہیں so root cause جو اکثر identify کیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ holding کی جاتی ہے holding کیا ہوتی ہے زخیرہ اندوزی پون کرتے ہیں اکثر ملوں والے holding کر رہے ہیں ٹھیک ہے زخیرہ اندوزی کر رہے ہوتے ہیں so اگر آپ کو آپ مارے پاس اب problem کیا ذرا سمجھئے گا problem ہے چینی کا مہنگا ہونا so اگر آپ اس چینی مہنگا ہونے کے root cause کی طرف جاتے ہیں تو وہ کیا ہے holding so اگر FIA کیا کرتی ہے کہ different ملوں والوں کے قدام پر چھاپے مارنا شروع کر دیتی ہے different جو لوگ ہیں جنہوں نے holding کی ہوئی ہے ان کے قداموں پر چھاپا مارنا شروع کر دیتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ root cause پر address کر رہے ہیں اور آپ کو solution ملنا شروع جاتا ہے چینی سستی ہونا شروع جاتی ہے یہ کیا ہے mitigative solution adaptative solution کیا ہے کہ آپ کیا کرو root cause پر address نہ کرو وہ وہیں کھڑا رہے گدام آپ وہ اب اس کو نہ چڑو بلکہ utility store پہ کیا provide کرنا شروع کر دو subsidize چینی provide کرنا شروع کر دو اب دیکھو cause ادھر ہی کھڑا ہے جس وجہ سے مہنگ گی ہوئی تھی لیکن آپ نے کس کو address کرنا شروع کر دی افیکٹ کو یعنی مہنگے ہونے کو سو اس solution کیا کہتے ہیں adaptative solution کہتے ہیں اب ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو clear ہو جائے global warming سے related دیکھیں global warming کا major cause کیا ہے fossil fuel burning سو اگر کوئی آپ کو کہتا ہے global warming کا mitigative solution نکال ہو تو root cause کیا ہے fossil fuel burning fossil fuel burning کو ختم کرو گے تو یہ کون سا solution ہے mitigative solution ہے اب کوئی آپ کو کہے adaptative solution تو global warming کا affect کیا ہے کہ global warming کی وجہ سے بڑی ساری جو nations ہیں جو سطح سمندر سے نیچے جن کا area آ جاتا ہے جیسے کہ nether land وغیرہ ان کے ڈوبنے کا خطش ہے ٹھیک ہے یہ island nation کے اگر آپ ان کو migration کروا دیتے ہو تو یہ ہمارے پاس کیا ہے adaptative solution اب دیکھو migration کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے global باہر میں کو نہیں روکا اس کے root cause کو نہیں روکا بلکہ کیسے کس کو address کر لیا affect کو address کر لیا اسے ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں adaptative solution کہہ رہے ہوتے ہیں سو متگیٹیو solution کسی مسئلے کے root cause پر address کرتے ہیں اور adaptative solution کسی مسئلے کی کس کو address کر رہی ہوتے ہیں افیکٹ کو پھر اس کے لیے لوگ ڈیفرنٹ نام use کر لیتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں mitigative کیا ہے وہ proactive solution ہے adaptative reactive solution ہے Mitigative ہمارے پاس long term solution ہے adaptative short term solution ہے وہ پھر اب کچھ بھی ان کی لیے کیا یوز کر سکتے ہیں ٹرمینالوجی یوز کر سکتے ہیں سو اب میٹیگیٹر سلوشن میں آپ کو سماغ کے حساب سے سمجھاتا ہوں دیکھیں سماغ کا روپ کاز کیا تھا آہ ہائی سلفر فوسل کیل سو اگر آپ ٹرانزیشن کرتے ہیں ہائی سلفر فوسل فیول سے لو سلفر فوسل فیول کی طرف تو یہ ہمارے پاس کیا ہے میٹیگیٹر سلوشن ہے ایک اور کاز کیا تھا برننگ اگر آپ اسے بین کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا آجاتا ہے میٹیگیٹر سلوشن آجاتا ہے ایک اور کاز کیا آ رہا ہے ہمارے پاس بریکنز سو بریکنز کو ہم زگزیک ٹکنالوجی زگزیک ٹکنالوجی کیا ہوتی ہے اس سے ہمارے پاس پولوشن کام ہو رہی ہوتی ہے جب آپ بریکنز میں یہ لے آتے تو اس کی طرف شفٹ ہو جاتے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے میٹیگیٹر سلوشن ایڈاپٹیٹر سلوشن کے آپ افیکٹ کو اڈریس کر رہے اور سموک کی وجہ سے کیا ہوتا ہے سموک کی وجہ سے لوگوں کو کیا ہو سکتی ہے ایس تھما کے پرابلم ہو سکتے ہیں آہ ریسپیریٹری پرابلم ہو سکتے ہیں سو آپ کیا شروع کرتے ہیں ہیلتھ ایڈوائزر ایشو کرتے ہوگا جو بھی باہر نکلے ماسک پہن کے نکلے یا سرٹن ٹائم میں بچوں کو باہر نہ نکالو دوسرا فیکٹ کیا ہو رہا ہوتا ہے ویزیبیلٹی ریڈیوس ہو سکتی ہے سو آپ کیا ایشو کرتے ہیں ٹریفک ایڈوائزر ایشو کرتے ہیں کہ سرٹن ٹائم میں ہماری موٹر وے کلوز رہے گی ہمارے فلا ایریاز کلوز رہیں گے تاکہ وہاں کیا نہ ہو سکے ایکسیڈنٹ نہ ہو سکے سو یہ ہمارے پاس کیا تھا ایئر ایشو تا جس کا نام سماؤ گئی اینی باڈی کسی کا بھی کوئیسٹن نوٹ اینڈ ریز کریں یہاں تک کلیر ہے آپ سب لوگوں کے اس میں اگر آپ تو وائس سلو آ رہی ہے اور باقی سب ٹھیک آ رہی ہے تو باقی سب لوگوں کو ایسے وائس ٹھیک آ رہی ہے یا صرف ازمہ کی طرف کو اپنا رہا رہا ہے بلیو کہ میں تو ارہی کافی لاؤڈ ہی بولتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو ازمہ تھوڑا سا انٹرنیٹ کو پھر آپ دے گا ٹھیک ہے میں بھی آپ کی سائٹ پہ شو ہو سکتا ہوں نیکس ائر پولوشن ایشو کی بات رکھیں جس کا نام ہے جی اوزون ڈیپلوشن اچھا سب سے پہلے تو اگین ہم نام کو دیکھتے ہیں اور کچھ اندازہ لگانے کوشش کرتے ہیں اوزون کا کیا مطلب ہے اوزون کا مطلب ہے ایک گیس جو کہاں موجود ہے جو ہماری سٹیٹس پیر میں موجود ہے سٹیٹس پیر میں وہ کیوں موجود ہے وہ اس لیے موجود ہے کہ سن سے بڑی ساری ایسی ریڈیشن ساری ہوتی ہیں جو اگر ارث کی سرپس تک پہنچ جائیں تو کیا کر سکتی ہیں ارث پہ بڑی ساری ہیٹ کو پہنچا سکتی ہیں اور کیا کر سکتی ہیں ارث پہ سکن کینسر کا کاز بن سکتی ہیں ارث پہ ڈیفرنٹ پرابلم کا کاز بن سکتی ہیں سو ان ریز ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ان ہائی نردی اور ہائی تمپریچر والی ریز ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم الٹرا وائلٹ یا یووی ریز کہہ رہے ہوتے ہیں اوزون کیا کرتی ہے اوزون یہ کرتی ہے کہ ان یووی ریز کو فلٹر آؤٹ ہم ازون کیا کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ان ریس کو فلٹر آؤٹ کر رہی ہوتی ہے آپ میں سے کسی ایک سپرنے کیسا میسیج بھیج جائے کہ کوئی سے مجھے ہسی آگئی تھی سو ازون کا کیا کام ہے کہ ہمیں پروٹیکٹ کرنا اس کا مطلب ہے کہ ازون لیئر ہمارے لیے کیا ہے بلیسنگ ہے جو کہاں پہ مجود ہے سٹیٹو سپیر پہ اب ہم وریڈ کیوں ہیں کہ سٹیٹو سپیر والی اوزون ہمیں ایک ٹائم پتہ چلا کہ وہ کیا ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے اب ذرا اس چیز کو سمجھئے گا کیسے کام ہو رہی ہے دیکھیں نائنٹین سیونٹیز میں کر کے ایک منہ سلائٹ تک بھی چلا جاتا ہوں نائنٹین سیونٹیز میں کر کے کافی سارے جو لوگ ہیں انہوں نے کنسرن بیس کرنا شروع کیے کہ ہم ایک چیز امیٹ کر رہی ہیں اپنے اٹماؤسفیر میں اس چیز کو ان کیا کہتے ہیں سی ایف سیز سی ایف سی سٹینڈ پر کلورو فلورو کارمر کس چیز سیمٹ کرتے ہیں سی ایف سیز کس چیز میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں اکثر ایسیز میں ریفریجریٹرز میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں فریجز میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سائنٹس نے کہا کہ یہ سی ایف سیز جا کے اوزون کے ساتھ رییکٹ کرتے ہیں اور اوزون کو ختم کرتے ہیں لیکن اس وقت ان کی بات کو سیریس نہیں لیا گیا لیکن لیکن نائنٹین ایٹی فائف میں ایک ٹیم تھی اس ٹیم کو ہم کیا کہتے ہیں اس ٹیم کو ہم بریٹش انٹارٹک سروے کی ٹیم کہتے ہیں کون سو ٹیم کو کہہ رہے ہوتے ہیں بریٹش انٹارٹک سروے کی ٹیم اس ٹیم نے کیا ڈسکور کیا کہ ساؤتھ پول کے اوپر یہ ہمارے پاس ساؤتھ پول ہے ایک اوزون کا کیا پروڈیوس ہو گیا ہے ہول پروڈیوس ہو گیا کیا پروڈیوس ہو گیا ہے ہول پروڈیوس ہو گیا تو یہاں امپورٹنٹ بات سمجھئے گا اوز بلکل ختم ہو گئی ہے بلکہ اوزون جب بھی ایک سرٹن لیول سے ڈراب ہوتی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ وہاں پہ اوزون ہول ہو جائے وہ سرٹن لیول کیا ہے کہ ایوریج جو آپ کی اوزون سٹیٹوس فیر میں موجود ہے وہ کتنی ہے وہ تھری ہنڈرڈ ڈابسن یونٹ ہے اوزون کو میر کرنے کا یونٹ کیا ہے تھری ہنڈرڈ آہ سوری ڈابسن یونٹ یہ آپ کا یونٹ ہے جس میں اوزون کا میر کرتے ہیں جب بھی اوزون آپ کی کس لیول سے ڈراب ہو جائے تو ٹو ٹوئنٹی ڈابسن یونٹ سے ڈراب ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اس ایوریہ میں کیا ہو گیا اوزون ہول ہو گیا سو بیسیکلی ساؤت پول میں کیا ہوا کہ اوزون کتنے سے ڈراب کر گئے ٹو ٹوئنٹی ڈابسن یونٹ سے ہماری اوزون نیچے چلی گئی اور ہم نے کیا کہا اس ایوریہ میں اوزون ہو لو گئے تو جب سائنٹیسٹ کو یہ پتہ چلا کہ ہون ہو لوگا تو سائنٹس سے بڑے وریڈ ہو گئے کیوں کیونکہ اب اس ایریا سے زیادہ یو گی ریز انٹر ہونے شروع ہو جائیں گی زیادہ یو گی ریز ارث پہ پہنچنا شروع हो جائیں گی سکن کینسر کے کیسز آنا شروع ہو جائیں گی ارث زیادہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جائی گی سو سائنٹس بڑے کنسرن ہو گئے اور سائنٹس نے سوچا کہ ہم میں اس پرابلم تو کیا فائنڈ کرنا ہوگا سلوشن فائنڈ کرنا ہوگا اچھا سلوشن فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کس کا پتہ ہونا چاہیے تو سب سے پہلے کس کی طرف گیا کہ کون سی چیز ہے جو اوزون کو کیا کر رہی ہے ڈیپلیٹ کر رہی ہے تو وہ کس کیا ڈسکاور ہوا کس کون سی چیز ہے جو اوزون کو کیا کر رہی ہے ڈیپلیٹ کر رہی ہے اس کا نام کیا تھا کلورو کلوروان پھولو سی اے وسی جنہیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا سی اے وسی کسی ایک کمپاوند کا نام نہیں ہے بلکہ گروپ کاکمپاوند ہے اس میں کافی سارے کمپاوند ہوتا ہی یہاں میں نے دو کی ایک زمجل لکھی ہے ایک کو فیرون الیون کہتے ہیں اور دوسرے کو فیرون سول کہتے ہیں جن کے فارمولے آپ کے پاس کے ہم اچھا یہ سی ایس جا کے کیسے آپ کے پاس اوزون کو ڈپلیٹ کرتے دیکھیں یہ لٹسے ہم کسی ایک سی ایف سی کی مثال لے لیتے ہیں پھر اون الیون کی مثال لے لیتے ہیں سی ایف سی ال تھری کی اگزمپل لے لیتے ہیں اچھا ہوتا کیا ہے کہ یہ سی ایف سی جب کہاں پہ پہ پہنچتے ہیں سٹیٹوس ویئر میں پہنچتے ہیں تو افکورس ان کے اوپر کیا فعال ہوتی ہے یو بی ریز ان کے اوپر فعال ہوتی ہے جب یو بی ریز ان کے اوپر فعال ہوتی ہے تو ان سی ایف سی سے کیا ریلیز ہوتی ہے اٹامک کلورین ریلیز ہوتی ہے برڈ کیا ہمیں یوز کر رہا ہوں اٹامک کلورین اچھا یہ اٹامک کلورین کیا ہوتی ہے اس کو ہم فری ریڈیکل بھی کہتے ہیں فری ریڈیکل سے کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اٹامک کلورین کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یوجری جب بھی اب کلورین دیکھیں گے تو کس فارم میں دیکھیں گے سی ال ٹو کی فارم میں دیکھیں گے لیکن اگر یہ اس فارم میں ہے تو یہ ہائیلی انسٹیبل ہوتی ہے اس لیے ہم اسے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں فری ریڈیکل بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا فری ریڈیکل یہ ہائیلی انسٹیبل کا مطلب کیا ہے کہ یہ بہت زیادہ ریاکٹیو ہو جاتا ہے یہ والی اٹامک کلورین تو اس کو سٹیٹوس فیر میں جو بھی چیز پہلی ملے گی اس کے ساتھ ریاکٹ کرے گی تو سٹیٹوس فیر میں اس کو کون ملے گا اوزون ملے گی سو یہ اٹامک کلورین اوزون کے ساتھ ریاکٹ کرے گی اور کلورین اکسائیڈ بنا دے گی اور ساتھ اوٹو بنا دے گی اچھا بات یہاں پہ رک جاتی پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کیوں کیونکہ ایک کلورین نے ایک اوزون کے ملے گیل کو ختم کر دی لیکن مسئلہ کیا ہے کہ بات یہاں پہ نہیں رکتی بلکہ یہ کلورین اکسائیڈ جا کے وہاں اکسیجن کے فری ریڈیکلی موجود ہیں ان کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ یہ کلورین اپنے آپ کو کیا کر دیتی ہے ری پروڈیوز کر لیتی ہے کتنی دفعہ یہ ری پروڈیوز کر سکتی ہے ایک لاکھ دفعہ اپنے آپ کو کیا کر سکتی ہے ری پروڈیوز کر سکتی اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک کلورو فلورو کارمن کا مالیکیول ایک کلورین کا مالیکیول کتنے مالیکیولز اوزون کے ختم کر سکتا ہے ایک لاکھ مالیکیول کیونکہ ایک لاکھ دفعہ یہ دوبارہ کیا ہوگی پیدا ہوگی اس لیے یہ ہمارے پاس کلورو کلورو کاربنز کیا ہوتے ہیں بہت خطرناک ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کیا ہیں میجر تاز ہیں کس چیز اور پھر یہ جو این او ہے یہ اپنے آپ کو کیا کر لیتا ہے ری پروڈیوس کر لیتا ہے جی اپنے آپ کو ری پروڈیوس کر لیتا ہے اس طریقے سے ہمیں کیا ملتا ہے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کس کی اوزون ڈپریشن کی جب آپ کو کاز کا پتہ چل گیا کاز ہمارے پاس میجر کاز کیا آ رہا ہے کلورو فلورو کاربنز آ رہے ہیں تو اب ہم کس کی طرف مو بڑھ کر سکتے ہیں سلوشن کی طرف مو بڑھ کر سکتے ہیں سلوشن کے لیے دنیا نے ایک ایگریمنٹ کیا ورلڈ نے ایک ایگریمنٹ کیا اور اس ایگریمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں اس ایگریمنٹ کو ہم مونٹریال پروٹوکول کہتے ہیں مونٹریال کہاں پہ ہے بسیکلی کینیڈا میں ہے یہ ایگریمنٹ کب ہو رہا ہے نائنٹین ایٹی سیون میں ہو رہا ہے کب انفورس ہو رہا ہے نائنٹین ایٹی نائن میں انفورس ہو رہا ہے اس کا پرپس کیا ہے کس کو پروٹیکٹ کرنا اوزون لیئر کو پروٹیکٹ کرنا اس کا پرپس کیا ہے کس کو ختم کرنا یا کس کو ریپلیس کرنا کلورو کلورو کاربنز کو مانٹریال پروٹوکول کا بیسک ایم کیا تھا کلورو کلورو کاربنز کو فیز آؤٹ کرنا اب یہاں بڑا امپورٹن سوال میں آپ لوگوں سے کرنے لگا ہوں کہ ہم الیمینیٹ کیوں نہیں فیز آؤٹ کیوں فیز آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے سلولی ختم کرنا آپ الیمینیٹ کیوں نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ تو بڑے ہامفول ہیں جی کیونکہ سر اتنا آسان ابھی انڈسٹریل ایرا ہے اور تیکنولوجی کا دور ہے تو اتنی آسانی سے کسی ریسورس پر یا آلٹرنیٹیو ان کے جانا آسان نہیں ہے اس پیشلی رینیویولی پر لیکن کیوں نائمہ کیوں آسان نہیں اب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن کیوں آسان کیوں نہیں سر آئی ٹھیک جو تیکنولوجی یا رینیویول سورس اس کے لئے چاہیے ہیں وہ ایکسپینسیو ہیں تو ہر کنٹری سے افورڈ نہیں کر سکتی جیسے سپیشلی دیویلپنگ کنٹریز ہیں تو میں بھی یہ ریزن ہو بلکل بلکل ٹھیک ہے دیکھیں بلکل ٹھیک ہے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ دیکھیں فریجز اور اسیز جو ہیں یہ اب ہماری لائف انٹیگرل پارٹ بن چکے ہیں انٹیگرل پارٹ اس لیے کہ بڑے سارے ایسی ریجنز ہیں جہاں آپ کا جیسے گولف کا ریجن ہے ایسی سے بغیر گزار رہے ہیں سو ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ فوراں یعنی اپنی رنگی سے نکال دیں سب پوسیبل ہی نہیں ٹھیک ہے آپ کیا کرتے ہیں فیز آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے ان کے آلٹرنیٹیو سلولی ریسرچ کرتے ہیں کیونکہ اب ایسی دنی ہے کہ آپ کہیں کہ کل سے ایسی یوز ہی نہیں کرنا کل سے پھر ایسی یوز ہی نہیں کرنا آپ کورس آپ یوز کریں گے اس میں پھر سی ایف سی بھی یوز ہو رہا ہوگا لیکن پھر فیز آؤٹ کا ورڈ اس لیے یوز کیا گیا کہ سلولی انہیں ریپلیس کرنا ہے ساتھ ساتھ ریسرچ انڈ ڈیویلپنٹ ہوگی ٹھیک ہے ریسرچ انڈ ڈیویلپنٹ سے ان کی کیا فائنڈ کیے جائیں گے آلٹرنیٹیو فائنڈ کیے جائیں گے سو ان کے آلٹرنیٹیو سے بارے میں ہم یہ امید کریں گے کہ وہ کیا کر رہے ہوں گے اوزوں کو ڈیپلیٹ کر رہے ہوں گے سو ریسرچ انڈ ڈیویلپنٹ پہ بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے اور پھر ریسرچ انڈ ڈیویلپنٹ کے بعد جو نیو آلٹرنیٹیو آتے ہیں ان کو دوبارہ سے سارے جگہوں پہ پہنچتے ہوئے بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے سو دنیا نے کیا کیا مانٹریال پروٹوکول میں ان کو فیز آؤٹ کرنے کوشش کی اب میں بڑی امپورٹنٹ بات ایک آپ کو سمجھانے چاہ رہا ہوں اس کو ذرا سمجھے گا دیکھیں جب بھی کسی انوائرمنٹل ایگریمنٹ کی بات ہوگی آج ہم مانٹریال کی بات کر رہے ہیں ایک ٹائم آئے گا ہم کائوٹو پروٹوکول کی بھی بات کریں گے اور ایگریمنٹ کی بھی بات کریں گے جب بھی دنیا میں کوئی انوائرمنٹل ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں دو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں ان دو امپورٹنٹ پوائنٹ کی انوائرمنٹل ایگریمنٹ کیا ہو رہا ہوتا ہے گھوم رہا ہوتا ہے پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس رسپونسیبیلٹی اور دوسرا ہے فائنانس اب بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کو ذرا سمجھے گا رسپونسیبیلٹی اور پھر ہمارے پاس کیا جاتا ہے فائنانس اس کا مطلب کیا ہے رسپونسیبیلٹی کا مطلب کیا ہے کہ لیٹس سی کہ ہمارے پاس وہ جون ڈیپلیشن ہو گئی ہے سو کس کی وجہ سے ہوئی ہے اس کی ریسپانسیبیلیٹی فائنڈ کریں اچھا یہ وجہ یا ریسپانسیبیلیٹی ہم کیوں فکس کرتے ہیں دیکھو جب آپ ریسپانسیبیلیٹی فکس کرو گے نا تو پھر اسے ہی کہو گے کیونکہ آپ کی وجہ سے ہوئی ہے تو کیا دو فائنانسز بھی آپ ہی دو یہی دو ایشیوز ہیں جن کے انٹرگید آپ کے تمام انوائرمنٹل ایگریمنٹ ریسپانسیبیلیٹی اور فائنانسز جو انوائرمنٹل ایگریمنٹ ان دونوں ایشیوز کو اڈریس کر لیتے ہیں وہ سکسیسپل ہو جاتے ہیں جو انوائرمنٹل ایگریمنٹ ان دو ایشیوز کو اڈریس نہیں کر پاتے وہ ہمارے پاس کس کا کنورٹ ہو جاتے ہیں فیلور میں کنورٹ ہو جاتے ہیں جو ہمارا مانٹریال پروٹوکول تھا اس نے ان دونوں ایشیوز کو بڑے بہتر طریقے سے اڈریس کیا کیسے اڈریس کیا رسپونسیبیلیٹی کو اڈریس کرنے کے لیے مونٹریال نے ایک تارمنٹو ڈیوز کروای اس تارمنٹو ہم کیا کہتے ہیں سی بی ڈی آر سی بی ڈی آر سٹینڈ فور کامن بڑھ ڈیفرنشییٹڈ اسپونسیبیلیٹی اب اس پوائنٹ کو سمجھئے گا کہ کامن بڑھ ڈیفرنشییٹڈ اسپونسیبیلیٹی کا مطلب کیا دیکھیں اس پروٹوکول نے کہا کہ پوری دنیا کی کامن اسپونسیبیلیٹی ہے کہ وہ ان سبسٹانسز کو کم کرے جن سبسٹانسز کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے اوزون ڈیفریشن ہو رہی ہے لیکن ورڈ آگے پھر کیا یوز کیا گیا ہے ڈیفرنشییٹڈ زیادہ رسپونسیبیلیٹی کس کی ہے جنہوں نے یہ اوزون ڈیپریشن قاض کئے کنہوں نے اوزون ڈیپریشن قاض کی آپ کو دمیجٹ کریں کہ انڈسٹی ریوڈوشن کوں سے سٹارٹ ہوئی ہے ویسٹن کنٹری سے اے سی فریجہ سب سے پہلے کس نے یوز کرنے شروع گیا ویسٹن کنٹریز نے ایسٹرن کنٹریز نے سو ڈیفرنشیٹڈ یعنی زیادہ رسپونسیبیلیٹی کس کی رکھی گے ایسٹریز کی رکھی گیا یوکے کی رکھی گئے جرمنی کی رکھی گئے کیوں کیونکہ آپ نے کافی عرصے سے یہ یوز کر رہے ہیں اس لیے سب سے مین رسپانسیبیلٹی کس کی آتی ہے ڈیویلپ کنٹریز کی آتی ہے وہ کیا کریں آپ کی نہ صرف اس رسپانسیبیلٹی کو ایکسپٹ کریں بلکہ پوری دنیا میں فانانسز کو سپلائی کرنا جس کی پوری دنیا ان کو ریپلیس کر سکے یہ بھی ان ڈیویلپ کنٹریز کا کام ہوگا اب ہوا کیا کہ اوزون ڈیپلیشن کے کیس میں یا مانٹریال پروٹوکول کے کیس میں ڈیویلپ کنٹریز نے نہ صرف اپنی رسپانسیبیلٹی کو ایکسپٹ کر لیا بلکہ انہوں نے کیا پروائیڈ کیا فانانسز بھی فانانسز کے لیے ایک فنڈ بنا جس کا نام تھا ملٹی لیٹرال فنڈ جس کی ورک تھی اس وقت تو پونٹ فائی بلین ڈالر تو نہ صرف رسپانسیبیلٹی ایکسپٹ کی گئی بلکہ فانانسز بھی دیا گیا جس کی وجہ سے مانٹریال پروٹوکول ایک سکسپول پروٹوکول بن گیا اور اس کی سکسس کی سب سے بڑی ہمارے پاس ایویڈنس کی آ جاتی ہے اس کی سکسس کی ہمارے پاس سب سے بڑی ایویڈنس یہ آ جاتی ہے کہ وہ جو اوزون ہول پروڈیوس ہوا تھا کہاں پہ اوزون ہول پروڈیوس ہوا تھا آپ کے انٹارٹیکہ پہ ساؤتھ پول کے اوپر وہ میر ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں کیا ہو چکا ہے کمپلیٹلی ہیڈ ہو چکا ہے کیوں؟ کیونکہ ورلڈ نے کیا ایکسپٹ کی رسپانسیبیلٹی بھی ایکسپٹ کی اور فانانسز بھی ایکسپٹ کی ہے اور یہ رسپانسیبیلٹی کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اگر فانانسز کو ایکسپٹ کرتے ہوئے ہمارے پاس آلٹرنیٹیوز آگ ہے سی ایف سیز کے جو سی ایف سیز کی جگہ ہم آج کل یوز کر رہے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ایچ ایف سیز ہیڈرو فلورو کاربنز ایچ ایف سیز سو یہ ہمارے پاس مانٹریال پروٹوکول تھا ٹھیک ہے کہ کس طرح مانٹریال پروٹوکول میں ایک سیکسیس اچیف کی کس طرح مانٹریال پروٹوکول نے ہمیں سی ایف سیز کے آلٹرنیٹیو پروائیڈ کیے کس طرح مانٹریال پروٹوکول نے دنیا میں جو ایک آیا اس کو اڈریس کیا ٹھیک ہے اب ایک amendment کی ہم بات کرتے ہیں وہ amendment کیا ہے وہ amendment آپ کے پاس ہمارے پاس ہوئی ہے سوزن سکسٹین میں کہاں پہ ہو رہی ہے ایک کانفرنس ہوئی تھی کہاں پہ گالی ایک ایریہ ہے روانڈا کا اس me کانفرنس ہوئی تھی تھی کہ اور اس کانفرنس میں کیا ڈیسائر کیا گیا تو اس کانفرنس میں یہ ڈیسائر کیا گیا تھا کہ جو ہمارے پاس ایچ ایف سیز ہیں ٹھیک ہے جو ہم کس کے alternative کے طور پہ لے کے آئے تھے cfc's کے alternative کے طور پہ لے کے آئے تھے ان کو بھی اب ہمیں کیا کرنا ہے replace کرنا اچھا ان کو کیوں replace کرنا ہے کیونکہ ان کا odp تو کم ہے لیکن gwp کافی زیادہ ہے اس دونوں باتوں کا مطلب کیا ہے کہ آپ hfc's اس لیے لے کے آئے تھے کہ ان کا کیا کم تھا ozone depleting potential کیا تھا کافی کم تھا لیکن ان کا کونسا potential زیادہ تھا global warming potential بہت زیادہ تھا یعنی آپ کو کونسا problem solve تر رہے تھے ozone depleting والا problem solve تر رہے تھے لیکن کونسا problem create کر رہے تھے global warming والا problem سو اب ہمیں hfc's کے بھی alternative جو لے کے آنے وہ آج کل کچھ alternative ہیں جن کا نام ہے ہمارے پاس hfos hydrofluorolescence ٹھیک ہے یہ اب hfc's کے بھی alternatives کے طور پہ ہمارے پاس use ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس سارا ozone depleting کا phenomenon تھا اور منٹریال protocol تھا اب ہم one بھئی one تھوڑا سا تھیوری سے بھی go through ہو رہے تھے انتا کہ کوئی چیز ہمارے رہے گئی ہو تو اس کو بھی ہم دیکھنے سو اوزون ڈیپلیشن اوزون لیئر کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا یہ کہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے اب ایک چھوٹا سی جو آپ concept ہے وہ آپ نے سمجھنا ہے وہ concept کیا ہے کہ اوزون ڈیپلیشن کا مطلب کیا ہے کہ اوزون کم ہو رہی ہے کہاں پہ کم ہو رہی ہے status pair میں کم ہو رہی ہے کیوں کم ہو رہی ہے انتھروپوجینک ریزن کے وجہ سے کم ہو رہی ہے لیکن آپ کے ذہن میں افکورس یہ بھی question آنا چاہیے کہ status pair میں اوزون بن کیسے رہی ہے تو وہ کیسے بن رہی ہے افکورس نیچرل طریقے سے بن رہی ہے اوزون ایک خود بخود بن بھی رہی ہے اور خود بخود کیا ہو رہی ہے describe بھی ہو رہی ہے ایک نیچرل طریقے سے اوزون بننے کے process کو جو نیچرل ویس ہے آپ کی status pair میں بن رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں photo production اور اوزون کے destroy ہونے کے process کو جو نیچرل طریقے سے ہو رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں photo dissociation طرح دیکھئے گا نیچرل طریقے سے کیسے بن رہی ہے او ٹو کے اوپر ہمارے پاس UV rays پڑھتی ہیں sunlight پڑھتی ہے تو یہ او اکسیجن کے free radical میں change ہو جاتے ہیں ٹھیک اکسیجن ایٹم میں atomic oxygen میں change جاتے ہیں یہ اٹامک اکسیجن دوبارہ او ٹو کے ساتھ react کرتی ہے اور ہمارے پاس کیا بنا دیتی ہے او تھری یا اوزون بنا دیتی ہے یہ dissociate کیسے ہو رہی ہے اگین او تھری کے اوپر کیا پڑھتی ہے sunlight پڑھتی ہے ٹھیک ہے او تھری کے اوپر اسے break کر دیتی ہے او ٹو اور او میں اور دوبارہ او تھری جب اکسیجن کے free radical کے ساتھ combine ہوتی ہے تو اکسیجن میں change ہو جاتی ہے تو produce بھی ہو رہی ہے نیچرلی اور نیچرلی ساتھ کیا ہوتی جا رہی ہے dissociate بھی ہوتی جا رہی ہے یہ ہم نے discuss کر لیا تھا discuss کر لیا تھا dobson unit کے بارے میں آپ بتا چکا ہوں اوزون ڈیپلیٹنگ potential کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اوزون ڈیپلیٹنگ potential کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی cfc کتنا اوزون کی لیئر کو حام کر سکتا ہے وہ اس کا اوزون ڈیپلیٹنگ potential ہوتا ہے افیکٹس کیا ہیں discuss کر چکے ہیں skin cancer ہو سکتے ہیں skin burn ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے Montreal protocol کو discuss کیا اوزون hole کو discuss کیا ٹھیک ہے یہ جو fund کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا یہ دنیا نے fund بنایا تھا two point five billion ڈیلر کا یہ fund بنایا تھا ٹھیک ہے ان achievements کی ہم نے بات کر دی ٹھیک ہے اب ایک چھوٹے سے دو point ہیں کہ اوزون مانٹریال protocol کو successful کس چیز نے بنایا اور اب اس وقت مانٹریال protocol کے راہ میں رقابتیں کون سی ہیں وہ کون سی چیزیں جن کی وجہ سے مانٹریال protocol کو ابھی تک بھی challenge اس کے سامنے آتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کس چیز نے مانٹریال protocol کتنا successful بنایا پہلی چیز ہے flexibility ہمیشہ اس کے ساتھ time by time اس کے اندر کیا ہوتی رہی ہیں amendments ہوتی رہی ہیں target change ہوتی رہی ہیں جس نے اس کو successful بنائے دوسرا point کہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ تھا international cooperation اور consensus وہ جو responsibility والی بات میں نے آپ کو بتائی تھی تیسرا point آپ کے پاس کیا تھا جتنے بھی multilateral institutions سے وہ سارے اس حوالے سے involve رہی ہیں ٹھیک ہے آہ fourth point کیا تھا وہ جو CBDR کی میں نے آپ کے بات کی common but differentiated responsibility جس کی وجہ سے آپ کے پاس major responsibility کس پہ ڈالی گئے develop nations پہ اور جو developing nations سی ان پہ زیادہ responsibility نے ڈالے گی پھر countries کو جو targets اور time table دیئے گئے اور آخر میں کیا بنائے گیا وہی finances والی بات آگے کہ multilateral fund بنائے گئے آج اس کے راستے میں کون سے challenges کھڑے ہیں آج اس کے راستے میں یہ challenges کھڑے ہیں کہ آل دو کہ ہم cfc سے ان compounds پہ شفٹ ہو گئے ہیں جن کا اوزون ڈیپلیٹنگ potential کم ہے جیسے کہ hcfc ہیں ٹھیک ہے لیکن اب ہم نے ان سب سانسے تک پہنچنا ہے جن کا کم نہیں ہے بلکہ اوزون ڈیپلیٹنگ potential zero ان تک پہنچنا ہے اور نہ صرف اوزون ڈیپلیٹنگ potential zero ہو بلکہ ان کا global warming potential بھی کیا ہو zero یعنی وہ climate friendly بھی ہوں اور اوزون ڈیپلیٹنگ بھی ہیں دوسرا ایک مسئلہ ہے کہ آل دو کہ اب آپ نے cfc اس کو ختم کر لیا ہے لیکن اوزون ڈیپلیٹنگ substances ڈی ایس کے سمگلرز ابھی تک اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں ڈیپرنٹس ایریا میں سمگل کر رہے ہوتے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنا ہے دوسرا یہ جو developing nations ان کو بھی اب کیا لینی ہے کچھ responsibility لینی ہے کس کو ختم کرنے کے لیے اوزون ڈیپلیٹنگ substances کو اور آخری کیا ہے کیونکہ اس میں پوری دنیا involved ہے دنیا کے کافی سال انیشنز involved ہیں تو پھر اس کی monitoring میں بھی ہمارے پاس ایک major challenge آ رہا ہوتا ہے کافی important topic ہے ہمارے پاس یہ اوزون ڈیپلیٹنگ کا اس لیے important ہے کہ یہ آپ کے پاس پیپر میں کافی دفعہ ایک سال چھوڑ کے ایک دفعہ آ جاتا ہے دو سال چھوڑ کے ایک دفعہ آ جاتا ہے کافی دفعہ سے پوچھا گیا so i would want کہ آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ اگر کچھ چیز آپ کی سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے تاکہ ابھی ہم discuss کرنا مائک پہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے تاکہ میں پھر اپنے ساتھ discuss بھی دست کی. اچھل رہ ٹھیک ہے ادھر وہ chat میں بھی کچھ لوگ کو مائک کا مسئلہ آ رہا اور پھر chat میں بھی۔ ٹھیک ہو گیا گوڈ ہے اچھی بات ہے یہ تو ابھی میں جب آپ لوگوں نے سوال پوچھوں گا تو پھر مجھے زیادہ پتہ چلے گا جہاں کو کتنی کلیریٹی ہے آپ کے تصوار ایک دوسرے کا محسنی کا پیسٹ ہی جائے رہے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک پائی منٹس کی شاٹ بریک لیتے ہیں بلکہ فور منٹس کی لے لیتے ہیں تاکہ سیون کوٹی پہ دوبارہ ہم تصویل کرتے ہیں ادھر ہی رہنے آپ میں نہیں اور نہیں جانا جس آپ کو بریدر دے رہا ہوں تاکہ سیون کوٹی پہ دوبارہ ہم موسیقا 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 چار سیگمٹ اٹماسفیر ہے ہیڈرسفیر ہے بائیو سفیر ہے ہم نے جو ڈسکشن سٹارٹ کی تھی وہ کانس سٹارٹ کی تھی